اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ پی ایچ پی کی مدد سے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ریٹریف کر سکتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ سی بات ہے پی ایچ پی ایک سرور سائیڈ لینگویچ ہے اور پراسیسنگ کے لیے پی ایچ پی کو سرور کی ضرورت پرتی ہے تو اگر ہم اپنے ہی کمپیوٹر میں سرور کی فسلیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سافٹ ویر یوز موسٹری کرتے ہیں اس کا نام ہے اگزیمپ آپ ایم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں سیجیسٹ کروں گا کہ اگزیمپ سافٹ ویر یوز کریں تو وہ آپ پر دیپینٹ کرتے ہیں آپ کون سا سافٹ ویر یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں اگزیمپ سافٹ ویر ابھی اوپن کر دے تو میں نے آرریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اگزیمپ یہاں پر اگزیمپ کنٹرول پینل اوپن ہو چکے یہاں سے میں پاسی سٹارٹ کر دوں گا یہاں سے میں میسکل کو بھی سٹارٹ کر دوں گا اوکے یہاں سے آپ کلوز وینڈو پر کلک کر سکتے ہیں یہاں پر کوٹ پر کریں گے تو آپ کا یہ جو بیسیکلی اگزیمپ سافٹ ویر ہے تب آپ لوگوں کا یہ کوٹ ہوگا سافٹ ویر مطلب کہ آپ کا سافٹ ویر بیسیکلی کلوز ہوگا اس کو یہاں سے آپ کلک کرنے سے آپ کا بیسیکلی سافٹ ویر ہے یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ سافٹ ویر یہاں پر آ جائے گا اوکے تو یہاں سے میں بھی کلوز کرتا ہوں کوٹ کریں گے تو تب یہ سٹارٹ بھی آٹومیٹکلی ہو جائیں گے مطلب کہ یہ کنٹرول پینلی بڑا بند ہو جائے گا ابھی میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جہاں پر آپ نے اگزیمپ سافٹ ویر کیا ہے تو وہاں پر آئیں میں اگزیمپ سافٹ ویرے پارے پار آج فولڈی اوپن کریں چینکوٹ ڈالکس میں آئیں آ جبکہ میں آپ ڈبلڈیو ڈبلڈیو والے فولڈر کو اوپن کرنا ہے جبکہ اگزیمپ سافٹ ویر میں چینکوٹ пойдر کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے جس بھی مد 있죠 پر کام کرنا ہے جس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اس کا فولڈر بنا لیں تو اب بھی میں یہاں پر ایک فولڈر بناتا ہوں اس کا نام میں رکھتا ہوں اس کو اپن کریں گے اور یہاں پر آپ نے بسکلی فائلز کو create کرنا ہے تو اس کے لئے میں بسکلی ویجویل سوڈیو کوڈ پر کام کر رہا ہوں آپ ڈیفرنٹ کسی اور ٹیکسٹ ایڈیٹر پر بھی کام کر سکتے ہیں سب لائم اس کے علاوہ بریکٹ ایکسٹرا آپ جس پر بھی کام کرنا چاہیں میں ویجو سٹوڈیو کوڈ اپن کر لیتا ہوں یہاں سے آکر میں فائل اوپن فولڈر پر کلک کروں گا یہاں سے آکر جہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہے سافٹویر بیسکلی کہ آپ سی ڈرائیب میں آئیں جہاں پر بھی اگزیم سافٹویر رکھا ہے وہاں پر ایسٹری ڈاکس میں آئیں اور جو آپ نے فولڈر بنایا ہے اس کو اوپن کر دیں یہاں سے سیلیکٹ فولڈر پر کلک کر دیں اب یہ فولڈر یہاں پر اوپن ہو چکے ہے اس فولڈر کے اندر دیکھیں کوئی فائل نہیں ہے تو میں اگر یہاں پر رائٹ کلک کروں نیو فائل پر آئے گا نیو فائل یہاں پر سپوس کریں میں لکھ دیتا ہوں آپ کوئی فائل کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سمپل ایسٹی عمل کا پہلے کوڈ لکھیں گے اس کے لئے میں ایمٹ کی مدد سے کوڈ کوڈ رائٹ کروں گا یہاں پر بوسترپ کی فائل کو بھی اٹیچ کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریٹریف ڈیٹا ڈاٹ پی ایس پی کی فائل کریئٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ اس فولڈر میں آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی فائل اب کریئٹ ہو چکی ہے ریٹریف ڈیٹا اور یہ پی ایس پی کی فائل ہے یہاں پر ایک بوسترپ کا فولڈر ہے میں اس کو کاپی کرتا ہوں آپ بوسترپ انٹرنیٹ سے ڈاونلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آکر میں پیسٹ کر دوں گا اب اس فولڈر کے اندر یہ تھری فائل ہیں ان تھری فائل کو میں نے اٹیچ کرنا ہے لنک کرنا ہے اس فائل کے ساتھ تو میں سمپل یہاں پر یوز کروں گا سارے سے بعد یہ سی ایس ایس کی فائل ہے تو اس کے لیے میں لنک کا ٹیگ یوز کروں گا لنک جہاں پر جہاں پر وہ زید سے بات ہے اس فولڈر کے اندر اب یہ ڈیٹریڈ ڈیٹا فائل ادھر ہے تو میں نے اس فولڈر کے اندر موف کرنا ہے اس کے لیے میں یوز کروں گا زید سے بات ہے فولڈر کا نام یہاں سے اس فولڈر کا نام میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیں گے then css کی جو فائل ہے bootstrap.css تو یہاں سے بھی اس کے نیم کو کاپی کر لیں گے اور یہاں پر جو css کی ایکسٹینشن ہے وہ لگا دیں گے okay then ہم نے یہ javascript کی دونوں فائل ہیں ایک jqd اور bootstrap کی javascript کی فائل ہے تو سب سے پہلے ہم jqd کی فائل لگائیں گے then bootstrap کی js کی فائل تو اس کے لیے script کا tag use کریں گے تو source attribute کے اندر ہم نے زید سے بات پہلے فولڈر کا نام دین ہے جو کہ bootstrap ہے then ہم نے اس فائل کا نام دین ہے jqd اور اس کے بعد ایک اور فائل کو لنک کریں گے سیم فولڈر کا نام ہے اور یہاں پر jqd کی فائل ہے اس کو dot js ok then then ایک اور javascript کی فائل اٹیچ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم یہ ایسے کریں گے جو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کو شکرہ کریں گے اصلاح فائل ہے تو جی ایس فائل کی ایکسٹینشن آپ دیکھیں تو وہ پرپرٹیز میں آئیں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ جی ایس ہے تو یہاں پر ایکسٹینشن لگا دیں گے ڈاٹ جی ایس یہاں پر اب بوسٹرائپ لنک ہو چکی ہے تو اب ہم یہاں پر کوڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک ڈیو بنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایک کلاس دیتے ہیں کنٹینر یہ کنٹینر یہ کنٹینر بوسٹرائپ کی سی ایس فائل کے اندر آرریڈی ڈیفائن ہے آپ اس طریقے سے بھی کلاس ڈیو آپ ایک ٹیگ دیں ڈیو اور اس کے اندر کلاس اس طرح دیکھیں لیکن آپ شارٹ فارم میں جلدی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل ڈاٹ ڈاٹ آپ کو بتانے ہیں ڈاٹ سریکٹر کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈاٹ اور جو کلاس کا نیم ہے وہ لکھ دیں تو آپ کا ڈیو آٹومیٹیکلی وید دس کلاس نیم کریٹ ہو جائے گا یہاں پر آ کر سب سے پہلے میں table tag create کرتا ہوں اور table tag میں ایک table row اور table row میں table heading table headings total کتنی ہے for example اگر میں 6 رکھنا چاہتا ہوں تو table heading کو اس طرح میں لیکھ کے شارٹ فارم میں table headings بنا سکتا ہوں سب سے پہلے میں کیا آئے گا id okay then name name status سے بتا چلے گا کہ وہ pause ہے یہاں feel ہے okay ایک اور row create کرتے ہیں اور یہاں پر table data ہم رکھتے تھے ہیں z سے باز یہاں پر بھی 6 ہوں گے سب سے پہلے ڈ میں suppose کریں ہم one enter کر دیتے ہیں name for example ali okay row number is one and city for example sealkot and marks are the uske marks for example 96 status pass okay اور اب اگر اس کا output چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے کوئی بھی browser open کریں کوئی بھی web browser open کریں اور اور میں نے firefox open کر دیا ہے یہاں پر آکر لکھیں localhost localhost اور folder کا نام کیا تھا جس کے اندر یہ file رکھی ہوئی ہے اس folder کا نام ہے اور یہاں پر یہاں پر کریں سیم نیم ہونا چاہیے سپیلنگ سے میں مستیک نہ ہو تو تو یہاں پر جیسے میں enter کروں گا تو یہاں پر آ رہا ہے یہ file آ رہی ہے جو کہ اس folder کے اندر مجود ہے retrieve data retrieve data ٹھیک ہے php کی file ہے اس لیے یہاں پر extension بھی اور یہ.php تو یہاں پر میں کلک کروں گا تو اس file کا output آپ کے سامنے ہے اس file کا اب میں boost app کی مدد سے یہاں پر اگر میں class لگاؤں class table 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں data table میں کس تمیش ہو رہا ہے یہاں پر ایک میں class choose کروں گا table border border okay یہاں پر اس کو میں save کروں گا تو آپ اس کو جیسے refresh کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر border نظر آ رہا ہے okay تو اگر یہاں پر اس کو میں break line لگانا چاہوں تو میں simple یہاں پر آ کر break line بھی لگا سکتا ہوں okay okay یہ جو class ہے text center یہ جو class ہے text center جب bootstrap میں already define ہے okay okay یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں table data means td tag جو بھی content ہے جو بھی content ہے وہ center میں ہو چکا ہے جبکہ table heading کا نہیں ہوا تو table heading میں آپ کو لیدہ سی use کرنا پڑے گا اس کو تو یہاں پر use کرنے سے بھی table heading کا جو data ہوگا means جو content ہوگا وہ سارا سارا بھی center میں ہو جائے گا okay اگر آپ ایک اور row add کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple ایک اور row اس کو duplicate کرتے ہیں control plus d press کریں گے تو یہاں پر ایک اور row create ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو میں true کر دیتا ہوں یہاں پر name کو change کر دیں for example فرحان and row number 2 he also leaves initial code تو اس کے mark center کر دیتے ہیں اور یہ اور یہ بھی پاس ہے تو اس کو save کرتے ہیں refresh کریں گے یہاں پر ایک اور row آ چکی ہے اور اس کا ڈیٹا بھی okay تو اب یہ تھا کہ آپ نے یہ tml سے کیا ہے اب php کی مدد سے کرنا تو وہ کس طرح کریں گے زہر سے بات ہے یہ جو table ہے یہ table database میں ہوگا تو ڈیٹا بیس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آکر لکھیں local host اور یہاں پر آکر php my admin پر click کر دیں okay یہاں پر new پر click کریں new پر آکر database جو آپ new create کرنا چاہتے ہیں اس database کا نام لکھیں اب میں database کا name لکھنے کے بعد یہاں پر create پر click کر دوں گا اس سے database create ہو جائے گا اور جب بھی یہ database create ہوگا اور یہاں پر یہ database کا نام آ جائے گا root operations create پر click کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ database کا name آ چکے یہاں پر آپ database کے اندر میں نے table create کرنا ہے تو table کا کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ تو فیلال میں اس کا نام c u r d رکھوں گا اور اس کے اندر کتنے columns create کرنا چاہتے ہیں آپ تو ان کی تعداد یہاں پر دیکھتے ہیں for example ابھی میں 6 columns create کرنا چاہتا ہوں تو ان کی تعداد میں 6 کر دوں گا اور go پر click کر دیں اب جو first column ہے اس کا name اس کا data type اور وغیرہ آپ کے جو بھی یہاں پر چیزیں require ہیں اس کو enter کر دیں for example ابھی میں یہاں پر id enter کرنا چاہتا ہوں id کے پہلے column میں id آئے گی then name اور name کے بعد اس کا row number اور row number کے بعد city اور city کے بعد marks then status ڈی 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 پہدے انٹیجر میں ہوگی تو اس کو انٹیجر ہی رہنے دیں ڈیٹر ٹائپ کو name name انٹیجر میں نہیں ہوگا بلکہ آپ text رکھ سکتے ہیں آپ where care بھی رکھنا چاہیے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں text رکھنا چاہیے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں where care میں variable character کی length اس میں آپ mention کرتے ہیں کہ variable character کی کتنی length چاہیے آپ کو جبکہ آپ text رکھتے ہیں تو یہاں پر length دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں fix ہوتی ہے text میں جبکہ اگر data type where care کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو length دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ length ہوتی کیا آپ نے name میں کتنے characters لینے اس چیز کو mention کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر اس کی length کو mention کرنا ہے for example میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ 20 characters ابھی وہ 20 characters ہی enter کر پائے name میں تو اس کے لئے میں یہاں پر length 20 کرتوں گا تو یہ where care میں دینا length ضروری ہے جبکہ text میں دینا length ضروری نہیں ہوتا تو row number کی بات کی جائے row number بھی integer میں ہوگا city where care میں کر دیتے ہیں اور اس کی length 30 کر دیتے ہیں تو اب city جو بھی ہوگا اس کے length 30 سے زیادہ نہیں ہوگی اگر بات کی جائے scale code کی تو اس میں کتنے characters ہیں ایک دو تین چور پانچ چھے اور سات تو سات characters ہیں تو مطلب کہ سات characters آپ کو پائے جائیں گے ان لی اگر 30 characters سے زیادہ ہو جائے تو وہ زیادہ جو ہونے کی وجہ سے data database میں enter نہیں ہو پائے گا تو marks integer میں ہی ہوں گے status بھی integer میں نہیں بلکہ اس کو boolean میں کر دیتے ہیں تو ادھر سے id کو id کو ai کر دیتے ہیں مطلب کہ auto increment مطلب کہ جب بھی کوئی row enter کی جائے گی table میں تو وہ automatically یہ number increase ہوگا اس کو جب یہاں پر check کروں گا تو primary key بھی اس کو ہم بنا دیں گے go پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ primary key بھی بان چکی ہے اب یہ جو basically column ہوگا id نام کا یہ primary key کے طور پر بھی کام کرے گا اوکے یہاں پر آپ then save پر click کریں اور یہاں پر آپ کے پاس آپ کے table جو structure ہے وہ table structure یہاں پر آگیا ہے اگر آپ یہاں پر click کریں browse پر تو یہاں پر آپ کے پاس basically table آ جاتا ہے اگر میں data یہاں پر insert کرنا چاہتا ہوں تو میں simple insert پر click کروں گا یہاں پر آ کر id لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یاد ہو آپ کو یہاں پر id کو کیا کر دیا تھا auto increment structure میں بھی آ کر دیکھ سکتے ہیں جو id ہے وہ id basically auto increment تو اس لئے insert میں ہمیں id لکھنا ضرور ہی نہیں وہ automatically increase کر دے گا value name لکھتے ہیں عثمان اور row number one status اب boolean میں جو value ہوتی basically tiny int تو اس کی boolean کی جو value ہوتی وہ zero one میں تو یہاں پر اگر one ہوگا تو اس کا مطلب ہم consider کریں گے کہ وہ pass ہے تو go پر click کریں گے تو اگر آپ یہاں پر browse پر click کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں id میں automatically one آ چکے ہیں جو کہ auto increment تھا name maximum row number one status total code max 86 and status one to اب اگر next row آپ insert is increment یہاں پر آکر کچھ بھی آپ لکھ رہ ours ج اس گو پر click کلک کریں گے یہ table میں data insert ہو چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں one row inserted تو یہ browse پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں id automatically increase ہو چکی ہے اسے name row number city marks اور status یہاں پر table میں آ چکے ہیں okay تو اب یہ جو table میں data ہے مطلب کہ پہلا row number one جو ہے اسمان ٹھیک ہے تو یہ data کو fetch کر کے یہاں پر show کروان ہے تو وہ کیسے ہوگا تو اس کے لئے ہم نے کرنا کچھ چیوں ہے کہ ہمیں یہ rows وغیرہ زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں raise کر دیتا ہوں تو یہاں پر پہلی ایک ہی row ہے تو اسی کے مطابق ہم اب php کا code embed کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے php کا connection کروائیں گے اس database کے ساتھ تو php کے اس کے لئے ایک file میں create کر دیتا ہوں new file database connection php کی file create کر لیتے ہیں okay تو آپ نے اس کے لئے کیا use کریں گے آپ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے ایک variable بنائیں اور ایک function یہاں پر use کریں mysqli connect اور ڈبل کوٹس میں سب سے پہلے server کا نام لکھیں یہ server کا نام کیا ہے localhost ٹھیک ہے تو localhost یہاں پر لکھیں گے اور then آپ کا username اور اس کے بعد username یہاں پر root لکھ دیتا ہوں اس کے بعد username اور password کوئی بھی نہیں ہے then آپ نے database name لکھنا database name کیا ہے c u r d operations okay ان پر semicolon لگا دیں save کرتے ہیں اس کو اب اس file کو یہ جو file ہے database connection dot php تو اس کو اگر اس file میں include کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر php کے لیے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر include کا function use کریں include اور اس کے اندر جو file آپ دینا چاہتے ہیں اس file کا نام لکھ دیں file کا نام ہے database connection dot php یہاں پر اس کا name paste کر دیتا ہوں اب یہ جو file ہے اس file کی جو coding ہے وہ basically یہاں پر import ہو چکی ہے تو اس کو میں save کر دیتا ہوں مجھے یہاں سے data چاہیے database میں سے یہاں سے میں php کا code start کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں ایک variable بناتا ہوں qd کے نام سے اور اس variable میں میں ایک string رکھتا ہوں جس میں qd ہوگی select select all from and table name کیا ہے c u r d c u r d name same ہونا چاہیے table کا c u r d okay اب آپ نے qd کو basically run qd okay تو یہاں پر آپ نے ایک function use کرنا ہے mysql qd اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے database کا جو آپ نے connection کروایا ہے یہاں پر ٹھیک ہے database connection تو اس کا variable اب یہاں پر use کر لیں اب یہ کسی اور file میں ہے تو آپ اس کو ہم یہاں پر کیوں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر include کر دیا ہوئے top پر ہم نے اس file کو database connection کو اس file کے اندر file کو include کر دیا ہوئے ہیں okay تو یہاں پر آپ next آپ نے جو qd execute کرنا ہے اس qd کو دیں اور اس qd کو میں نے qd variable store کروایا ہوگا ہے تو میں variable کا نام دے دیتا ہوں okay اب آپ نے while loop کی مدد سے data fetch کرنا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ کہ dollar data اب data fetch ہو کر آئے گا table میں سے fetch array آئے گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جو run qd تھی اس کو یہاں پر آپ نے آکر اور یہاں پر آپ نے یہ variable کو pass کر دینا اور یہاں پر آپ نے اس variable کو pass کر دینا اور record میں آکر لکھتے ہیں اب code میں آکر ہم نے یہاں سے اس data کو fetch کرنا ہے پہلے id کو پھر name پھر row number city marks status to structure پہ آتا name ٹھیک طریقے سے لکھئے گا آپ کوئی variable کا name لکھ سکتے ہیں for example id is equal to dollar یہاں پر data جو ہے dollar data ok یہاں پر square brackets اور single quotes کے اندر جو attribute کا نام ہوگا جو column کا نام ہے یہاں پر column کا نام کیا id تو structure میں آئے تو یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہا id same as it is لکھے میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پر paste کرتا ہوں ok یہاں پر آپ variable کا نام دیں اسی طرح آگے سے attribute name بھی آپ پاس کرنا ہے variable کا name یہاں پر دیتا name ok تو یہاں پر number data row number اسی طرح سبھی columns کو ہم fetch کر وال لیں means کہ سبھی attributes کو fetch کر وال لیں گے اس طرح ہم سبھی attributes کے values کو fetch کر والنگی موسیقی موسیقی اب یہاں پر data کو fetch کر وال گیا یہاں پر variable کا name بھی میں یہاں پر same کر دیتا ہوں ایسے ضرور نہیں آپ variable کا name different بھی رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ variable کا name same رکھ جس طرح attribute name تھا تو یہاں پر آپ variable کا name different بھی رکھ سکتے ہیں for example id small letters میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ capital میں same بھی رکھ سکتے ہیں different بھی یہ code یہاں سے cut کریں اور یہاں پر آکر یہاں پر لکھیں گے eco data display کروانے کے لئے data display کروانے کے لئے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر data کو paste کرنا ہے code کو اب one کی جگہ ہم نے id display کروانے ہے تو یہاں پر $ id اور dot بھی ساتھ میں شکر تو dot اگر نہیں شکر کروانا چاہتے تو نہ دیکھیں یہاں پر $ کیا جائے گا یہ name ٹھیک $ ڈال $ name اور یہاں پر آری ڈال $ row number $ $ اگر آپ فیش کروا کے یہاں پر شکروا دیا گیا تو اب دیکھتے ہیں output save کرتا ہمیں اس کو یہاں پر آ کر اس کو refresh کرتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر data سارا show ہو رہا ہے اب status میں یہاں پر one show ہو رہا ہے اب اس کو شکروا نا ہے کہ جہاں پر one ہو تو یہاں پر pass آئے تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ if if statement use gering if status is equal to one then status is equal to pass okay otherwise اس کو ہم set کر دیں گے status is equal to fail چلیں جب output دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا one تھا تو اس لئے یہاں دونوں کا pass آہ رہا ہے اگر یہاں پر data insert کیا جائے مزید تو اس کا بھی ہم result وہاں پر دیکھ سکتے ہیں for example میں insert کرتا ہوں یہاں سے آ کر id دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ auto increment ہے name میں آ کر name لکھتے ہیں یہاں پر row number لکھیں گے جو بھی اس کا row number ہوگا number 3 یہاں پر data آ چکے ہیں جیسے اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی data آ چکے ہیں okay hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ ہم php کے ذریعے mysql کی database میں table میں کس طرح data insert کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں exam server open کر لیتا ہوں یہاں پر apache کو میں start کر دوں گا اور یہاں پر mysql کو بھی start کر دوں گا اب یہ start ہو چکے ہیں تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ apache start ہے اور mysql بھی start ہے یہاں سے اس کو میں close کر دیتا ہوں تو اب سب سے پہلے ہم database دیکھ لیتے ہیں last video last me دیکھیں تو اس میں میں نے بتایا بھی تھا تو میں وہی database آپ کو بتاؤں گا تو اسی database میں اسی database کے table میں ہم نے data کو insert کرنا ہے for example یہ database crowd operations ہے جبکہ crowd table ہے تو اس میں یہ جو data insert کیا گیا ہے تو اس میں further جو data اگر آپ row number 5 insert کرنا چاہتے ہیں using php وہ کیسے ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں یہی discuss کریں گے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے تو اس کے لئے ہم vs code open کر لیتے ہیں last time ہم یہ کر چکے تھے retrieve data.php اس file کو میں یہاں پر rename بھی کر لیتا ہوں یہاں پر آئیں اور جہاں پر آپ edit کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آ کر edit بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر enter کر دوں گا تو یہ file rename ہو جائے گی okay اب میں یہاں پر ایک new file create کروں گا تو اس کے لئے یہاں پر right click کریں new file پر click کریں اور یہاں پر new file create ہو چکی ہے اور یہاں پر new file کا نام لکھیں یہاں پر for example میں file کا نام لکھ دیتا ہوں insert dot php یہاں پر سب سے پہلے html کا code لگنا پڑے گا تو وہ code میں اس code پر time نہیں تنا waste کرنا چاہتا تو میں simply image کے ذریعے code type کروں گا تو یہاں پر میں enter جیسے press کروں گا تو یہ code یہاں پر آ چکے تو یہاں پر body میں آ کر coding start کرتے ہیں سب سے پہلے میں interface بناوں گا تو interface کو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ interface کس طرح ریزائن کر رہا ہوں hopefully آپ کو بتا ہوگا کہ interface کس طرح ریزائن کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ایک ڈیو لیتا ہوں جس میں class container ہوگی اوکی تو یہاں سے ایک container کے اندر basically boost app میں اگر بات کی جائے تو اس میں ایک row ہوتی ہے تو یہاں پر bootstrap کا کام کیا جا رہا ہے تو bootstrap کی تو files ہم نے یہاں پر link ہی نہیں کی تو last time ہم نے کی تھی ویڈیو میں retrieve data.psp میں تو میں code کو again لکھنے کی بجائے اسی کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر paste کر دوں گا اس کو میں save کر لیتا ہوں اب یہاں پر آ کر ایک row دیب بنائے جس میں class row ہوگی اور اب ایک row کے اندر total boost app میں 12 columns ہوتے ہیں تو میں column extra extra small سے لیتا ہوں column extra small تو میں directly 12 ہی لوں گا ابھی تو 12 لوں گا اور یہاں پر ایک heading to create کر دیتا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں for example insert data اس کو save کرتے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ web browser میں اس کا output چیک کرتے ہیں یہاں پر color دے دیں گے for example اگر میں color کرنا چاہتا ہوں black تو یہاں پر black دیں گے جیسے اس کو save کریں گے refresh کرتے ہیں تو اب یہاں پر جو دیکھا ہوا ہے وہ black color میں وہ بھی background color بھی black اس لئے وہ دکھائی نہیں دے رہا تو ایسا کرتے ہیں جو text ہے اس کا color white کر دیتے ہیں تو یہاں پر کر دیں گے color white save کرتے ہیں اور یہاں پر آکے refresh کریں گے اگر data کو center میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی center میں کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور property دیں گے text align center ok save کرتے ہیں and refresh کریں گے تو یہاں پر center میں آزر کریں گے تو اگر font family change کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو ان سے مرے آپ کو style جو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہیں میں ابھی times new roman تو یہاں پر میں اس کو save کر لیتا ہوں اور یہاں پر آکر refresh کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں font family بھی change ہو چکی ہے اب یہ basically ایک row کا کام ہو چکے ہیں 12 کے 12 columns occupy ہو چکے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں اب next row پر کام کروں گا تو اس کے لئے ایسا کرتے ہیں جی سیم میں بلکہ اس کو copy کرتا ہوں یہاں پر آکر paste کر دوں گا اور یہاں پر دیکھیں اب بھی یہاں پر مجھے heading نہیں چاہیے بلکہ میں اس طرح کروں گا یہاں پر columns 12 ہیں تو اس کو میں divide کچھ اس طرح کروں گا پہلے 5 اب وہ اپنی مرضی سے آپ divide کر سکتے ہیں columns اس کو ہوتے ہیں total 12 ہیں تو میں نے 5 columns لئے ہیں first 5 columns اور وہاں پر میں لکھ دیتا ہوں name تو یہاں پر name آ جائے گا تو آگے next جو کتنے columns آپ کے پاس آپ کے پاس 7 columns آپ 7 کے 7 بھی لے سکتے ہیں یہاں کم بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح آپ کو ضرورت ہو آپ اس طرح اتنے columns لے سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ایک input field چاہیے تو میں simply input type اس کے رکھ دیتے ہیں text تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں name کے اوپر آکر وہ blink کر رہا ہے name میں آپ جو لکھیں گے text field میں آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ name کے ضرور کے پاس جائے گا name میں لکھ دیتا ہوں name for example id کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں اس کو erase کر دیتا ہوں جیسے اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی black color میں ہی آ رہا ہے لیکن اگر میں اس کا color change کرنا چاہوں تو میں simply اس کا color black کی بجائے اگر gray کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم یہاں پر break line لگا دیں گے save کرتے ہیں اور اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر اس کا باقصی طرح کوئی attractive نہیں ہے تو اس کے لئے bootstrap کی class use کریں گے اس class کا نام ہے form control جو کہ bootstrap میں already defined ہے اس کو save کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر refresh کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو یہ seven total columns ہیں اگر آپ کو کم columns چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں for example اگر five columns چاہیے تو آپ five columns کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب next ایک اور اس طرح کا فیلڈ چاہیے تو میں اسی کو copy کروں گا اور یہاں پر آ کر paste کر دیں گے اوکے اب یہاں پر name نہیں بلکہ ہم نے کیا رکھنا ہے جو بھی ہمیں required database میں name name کے بعد row number ہے تو row number کو ہم لکھیں گے اب اوکے اور یہاں پر row number text میں بھی ہو سکتا ہے تو ہم text سے ہی رہنے دیں گے اور name جو server کے پاس basically row number فیلڈ میں مطلب کہ یہاں پر ہم جو بھی type کریں گے وہ name کے ذریعے جائے کیونکہ ہم نے name define کر دیا ہو ہے ٹھیک ہے text box میں تو یہاں پر یہاں پر ہم نے name define کر دیا ہویا ہے اس text box کے لئے تو وہ name ہی server کو جائے گا تو اگر ہم یہاں پر لکھ دیں row number تو اب اس text box میں جو بھی ہم لکھیں گے وہ row number کے ذریعے ہی server کے پاس جائے گا تو جب ہم PHP پر کام کریں گے آپ کو ٹھیک طریقے سے واسعہ ہوگا کہ اس کو ہم use کیسے کرتے ہیں میں اس کو save کر داؤں یہاں پر refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا font size اگر زیادہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں CSS کے لئے تو اس کا font size یہاں سے آپ دونوں کا change کر دیتے ہیں font font size for example 20 pixels تو آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو ضرور ہے تو آپ اس کا size کر سکتے ہیں اس کو میں save کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے اس طرح کا فیلڈ چاہیے تو میں اسی کو copy کروں گا اور یہاں پر آکر paste کر دوں گا آپ مجھے رو نمبر نہیں چاہیے بلکہ در سے city چاہیے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا city اور یہاں پر name کی جگہ آکر city لکھ دیتا ہوں اس کو save کرتے ہیں refresh کریں گے یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ city بھی آ چکا ہے okay city کے بعد ہمیں شاہیے marks تو marks کے لئے بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح سے copy کرتے ہیں یہاں پر آ کر paste کر دیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے marks name کی جگہ بھی آ کر marks لکھ دیں گے marks ہم موسری طور پر consider کر رہے ہیں کہ وہ numbers میں ہوں گے یہاں پر آ کر ہم number بھی لکھ سکتے ہیں save کریں گے یہاں پر آ کر refresh کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ numbers enter کر سکتے ہیں اور یہاں سے number increase کرنے تو وہاں پر کر سکتے ہیں اگر decrease کرنے تو یہاں پر آ کر کر سکتے ہیں اور manually enter کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں for example this اب next ہمیں status کے لئے چاہیے تو ہم کیا کریں گے اسی کو copy کریں گے اور اس کے لئے تو یہاں پر paste کر دیں گے تو یہاں پر paste کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم نے marks کی بجائے کیا لکھنا ہے status اوکے status لکھ دیا اب یہاں پر ہم نے یہ input فیلڈ نہیں دیتے بلکہ یہاں پر ہم ایک select drop down menu بنائیں گے ٹھیک ہے draw اس میں لکھ دیتے ہیں status id نہیں چاہیے ہمیں تو id erase کر دیں گے then اس کے اندر دو options چاہیے یہاں تو وہ pass ہے یہاں تو fail ہے تو اس کے لئے ہم option دیں گے option اس کے duplicate کرتے ہیں ctrl D سے آپ duplicate کر سکتے ہیں تو یہاں پر لکھ دیں گے pass pass کے لئے value server کو جائے گی 1 اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں fail فیل کے لئے server کو value جائے گی 0 کیونکہ database میں ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے کہ یہاں پر status میں 0 یا 1 کی value جائے گی 0 کا مطلب fail اور 1 کا مطلب pass ہے تو یہاں پر اس کو میں save کر دیتا ہوں اور یہاں پر آ کر جب اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر drop down menu آ چکی ہے لیکن یہاں پر بھی ہم ایک class css کی لگا دیتے ہیں class form control اس کو save کرتے ہیں refresh کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ drop down menu آ چکی ہے اب یہاں پر آئے گا ہم نے ایک submit button آ رہا ہے تاکہ یہ data submit کیا جا سکے اور اس table کے اندر data کو insert کیا جا سکے تو اس کے لئے میں ایک یہاں پر یہی بلکہ اسی کو میں copy کرتا ہوں اسے paste کریں گے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کو raise کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ 12 کے 12 columns occupy کریں گے اور یہاں پر ایک input type type submit button میں آتے ہیں input type submit button یہ value اب value میں آپ جو لکھیں گے button کی value وہ show ہوگی تو for example میں لکھ دیتا ہوں submit data تو یہاں پر میں اس کو save کرتا ہوں refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر button آ رہا ہے لیکن ہم یہاں پر bootstrap کی class use کریں گے جو کہ btn btn primary بھی رہا رکھ سکتے ہیں success بھی رہا سکتے ہیں ابھی میں btn success رکھتا ہوں تو enter کریں گے اس کو میں save کرتا ہوں تو اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر btn success سے اس کا green color آ رہا ہے جبکہ btn primary رکھیں گے تو اس کا color blue آئے گا تو اس کا اگر آپ size change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں okay تو اگر اس کے بعد آپ نے break line لگانی ہے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں تاہاں کہ تھوڑا سا attractive لگے interface ایک اور break line لگا دیتے ہیں okay ان boxes کے لئے اب ہم placeholder بھی لگ دیں گے تاہاں کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں بلکہ یہ heading ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر لگ دیں گے placeholder اس کو یہاں پر refresh کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں placeholder آ گیا جیسے نام لکھیں گے placeholder remove ہو جاتا ہے جیسے اسے race کریں گے placeholder again آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ row number کے لئے بھی یہاں پر field میں placeholder آ چکا ہے جو کہ enter row number ہے to be with وہاں پر آ چکا ہے وہاں پر آ چکا ہے پر آ چکا ہے جیسے 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 گیا تو ایک اور کام کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم data basically ہم نے php پر جب کوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے جب ہم submit پر click کریں تو value ایک submit ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہم ایک name کا attribute use کرتے ہیں تو وہ name کے attribute دینا ضرور ہی ہے تو یہاں پر ہم ایک name attribute بھی دے لیتے ہیں name for example submit basically اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم php میں یہ farm کو ہم نے یہاں سے data آئے گا اس کو fetch کرنے کے لئے ہم نے سب سے پیدا اسی کے ذریعے ہم نے اسی کے ذریعے اس farm کے data کو fetch کرنا ہے کہ اگر یہاں پر یہ مطلب کہ اگر یہ set ہو تو اس کا جو data اس کو php میں fetch کیا جائے گا اوکے اب اس کے بعد یہ کہ ہم نے یہ جو سارا کام کیا تھا یہ جو farm کا basically کام ہے یہ سارا farm کو ہم نے ایک farm میں لے کر آنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر لکھیں گے farm آپ get method سے بھی رکھ سکتے ہیں اور post method سے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں ابھی get method use کر رہا ہوں تو یہاں پر action میں ابھی نہیں دوں گا ابھی میں نے اسی page پر php کا code لکھنا ہے اگر کسی اور page پر php کا code لکھیں تو آپ کو اس page کا مطلب کہ name دینا پڑتا ہے تو یہاں پر میں php کا code لکھنے جا رہا ہوں تو اس لئے یہاں پر action میں آکر php کی اس file کا نام نہیں ہے جہاں پر ہم نے code لکھا ہوگا اسی file میں code لکھا ہوگا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر اس کو blank چھوڑ دوں گا ابھی میں تھوڑ دیر تک php کا code کروں گا تو اسی file میں کروں گا اب یہ سارا کا سارا فارم میں آ چکا ہے اس کو میں پس آگے کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ پورا فارم ہے اس کے اندر یہ سارا کام کیا گیا ہے اب یہ فارم جو ہے یہ get method کے ذریعے ہے اب میں اسی page میں php کا بھی کام کروں گا تو یہاں ہی پر آکر میں php کا کام start کروں گا سب سے پہلے یہاں پر if condition use کریں گے condition میں لکھیں گے if is set parenthesis اور یہاں پر لکھیں گے dollar underscore get کیونکہ get method سے ہم data send کر رہے ہیں تو get square bracket single quote اور اس button پر جب click کیا جائے گا اس button پر submit پر ٹھیک ہے name کیا رکھا ہے submit تو اس مطلب کہ جب یہ button submit click ہوگا تو یہ name سے ہم اس کو یہاں سے fetch کروائیں گے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں pick کروائیں گے یہاں سے fetch کروائیں گے یہاں پر لکھ دیں گے submit okay اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں جیسے ہی اس کو hit کیا جائے گا submit button کو submit button کو جیسے ہی آپ press کریں گے تو ہم یہاں پر آ جائے گا control جیسے اس پر click کریں گے تو control یہاں پر آ جائے گا اس کو میں save کرتا ہوں اب check کرنے کے لیے کہ واقعے میں یہاں پر control آئے گا یا نہیں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں ایک ایک کو کرواتا میسیج اور اس میں جاوا سکرپٹ کا میں code یوز کروں گا جیسے اس کے لیے ہے کہ check کرنے کے لیے کہ واقعے میں control یہاں پر آ چکا ہے کہ نہیں کہ میں اس کو save کرتا ہوں تو اس کو جیسے refresh کرتے ہیں جیسے اس پر click کریں گے control یہاں پر آئے گا تو یہ message ایک box میں show ہو جائے گا تو اس کو میں submit پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی I am here جیسے میں یہاں پر click کروں گا submit button پر تو control یہاں پر آ جائے گا جیسے میں یہاں پر click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر ایک box میں show ہو رہا ہے I am here okay پر click کرتا ہوں okay تو یہاں سے اس کو آپ چاہے erase کر دیں چاہے comments میں کر دیں ملکہ اس کو میں comments میں کر دیتا ہوں save کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم کس کا data ہم نے fetch کرنا ہے name کا okay تو name کا data جو ہم نے fetch کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو name name لکھا تھا ہم نے type text کا name لکھا تھا یہ اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر کوئی بھی آپ variable بنا سکتے ہیں میں سیم ہی variable بنا ہوں گا تو یہاں پر آئیں dollar کون سے method سے ہم fetch کر رہے ہیں get سے dollar underscore get یہ super global variables ہیں ان کو php میں کہتے ہیں یہاں پر آ کر اب یہ جو name یہاں پر لکھا ہوا ہے سیم لینے آپ نے یہاں پر اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر paste کر دیں گے control v سے ok اسے ہمیں column ڈالتے ہیں اب اسی طرح ہم نے اس field کا data تو ہم نے وہاں پر pick کر دیا ہے تو اب اس field کا data ہم نے وہاں پر fetch کرنا ہے تو ہم نے اس کو copy کریں گے name کو تو یہاں پر کوئی بھی ایک variable بنائیں گے میں یہاں پر یہی نام کا variable بنا لیتا ہوں ڈالر underscore super global variable get square brackets کے اندر لکھیں گے row number یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 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 بلکل same ہونا چاہیے اس کے name کے ساتھ match کرنا چاہیے پھری fetch ہو پھری تو یہاں سے اس کو میں collapse کر دیتا ہوں اب next دیکھتے ہیں کیا ہے city اب اس کے data کو fetch کرنا ہے dollar city is equal to dollar underscore get یہاں پھر city دیکھتے ہیں اس کو میں ctrl c سے copy کرتا ہوں اور یہاں پھر آگے ctrl v سے paste کر دوں گا یہ name آپ different بھی رکھ سکتے ہیں for example city one two three یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ variable آپ کا different ہو سکتا ہے لیکن یہ بالکل same ہونا چاہیے اس سے یہ بالکل match کرنا چاہیے یہ name کی value اس کے ابھی فیلال same رکھنا چاہتا ہوں تو same بھی رکھ سکتے ہیں variable کا name اب next value fetch کروانی ہے وہ ہے marks تو copy کرتے ہیں سے اب جو next value ہم نے فیچ کروانی ہے وہ status status سبھی values فیچ ہو چکی ہیں تو اب ہم اب ہم نے کرنا کیا سمپل سی بات ہے value put کرنی ہے اس کے اندر table میں اس table میں تو ہم کیا کریں گے ایک query بنائیں گے ایک variable بنائیں query نام سے اور اس کے variable کے اندر value ہم pass کریں گے وہ query ہوگی تو اب query insert کرنے کے لیے کسی table میں اس table میں insert کرنے کے لیے کون سی query لیے تو آپ simply sql پر کلک کریں اور یہاں پر آکر insert پر کلک کر دیں تو آگے پاس یہاں پر query آجائے گی اس کو copy کرتے ہیں ctrl c سے میں نے copy کر لیا اور یہاں پر آگے ctrl v سے paste کر دیں گے اوکی اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر جو آئی ڈی ہے یہ آٹو انکریمنٹ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں ریز کر دیتا ہوں اور اس کی ویلیو کو بھی ریز کر دیتا ہوں میں یہاں سے اوکی اب name میں جو ویلیو جائے گی وہ یہ ویلیو کی جائے گی یہاں سے اس کو میں copy کر دیتا ہوں اور یہاں پر آکر سنگل کو کے اندر اس نگل کو لکھ دیتا ہوں اب اس ویلیو میں کہاں سے ویلیو آرہی ہے یہاں سے اور یہ کہاں سے آرہا ہے آپ گور کریں اس فارم میں سے یہ یہ فیلڈ میں سے آرہا ہے جو کے فیلڈ ٹیکس ہے یہاں سے آرہا مطلب کہ آپ جو یہاں پر لکھیں گے وہ آرہا یہاں پر اور یہاں سے وہ اس ویریابل میں آرہا ہے اور اس ویریابل سے ہم اس کیوڈی کے ذریعے اس کو یہاں پر پاس کر رہے ہیں جو کے نیم والے کالم میں جا رہے ہے اس میں جو یہ ہے اسی طرح ہم رو نمبر والے کالم میں بھی پاس کریں گے تو ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر single quotes لکھیں گے اور single quotes کے اندر ڈالر ویریابل کا نعیم کیا ہے رو نمبر تو یہاں پر رو نمبر type بھی کر سکتے ہیں یہاں copy کر کے وہاں پر paste بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی erase کرتے ہیں اور single quotes کے اندر copy اور variable name کے marks اور آگے sorry یہاں پر city آئے گا copy اور erase paste کرتے گے then اس کے بعد کون سا marks تو marks کے لیے ہم marks copy لیں یہاں سے اور یہاں پر dollar marks لیں copy اب status میں ہم نی status insert کرنا تو یہ query ہو جکی ہے مطلب کہ یہ complete query ہے یہ complete query ہم نے اس variable کے اندر store کروا دی ہے اب اس variable کو مطلب کہ اس query کو run کرنے کے لیے ہم function use کرتے ہیں اس کے لیے ہم function use کرتے ہیں لیکن ایک variable کے اندر اس کو store کروائیں گے اس ki value ko bhi for example run query is equal to یہ variable ہے basically ٹھیک ہے یہ variable ہے اور ایک function یہاں پر آپ use کریں گے my SQL I underscore Q query function php کا اور یہ file کا naam کیا یہ database connection dot php تو اس کو rename کرتا ہوں یہاں پر آکر اور یہاں پر آکر copy کریں گے یہاں پر database کی file کا name copy کر لیں گے یہاں پر اس کو میں rename کرتا ہوں all select کریں گے یہاں پر ctrl c سے میں copy کر لیتا ہوں اور insert dot php میں آئیں گے اور یہاں پر آکر paste کر دیں گے اور یہاں پر semicolon لکھ دیں گے اب یہ file include ہو چکی ہے insert dot php میں مطلب کہ اس file کا variable ہے اس کو use کر سکتے ہیں میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر پہلے یہ variable لکھ دیتا ہوں database con connection تو یہاں سے مطلب کہ میں یہ variable use کر لیا qd dollar qd ok تو اس کو semicolon لگا دیتا ہوں میں last میں save کرتے ہیں اب آپ کا data insert ہو جائے database کے table میں تو اب اس چیز کو check کرنے کے لیے dollar run qd successfully run ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہم if condition use کریں if else if else یہاں پر condition use کریں گے if else کی تو پہلے میں condition لگاتا ہوں dollar run qd ok means کہ اگر یہ successfully run ہو جاتا ہے تو یہ code execute کیا جائے میں اس کو script کو copy کر لیتا ہوں یہاں سے code ok تو یہاں پر میں لکھ دوں گا data enter enter اگر نہیں ہوتا تو ایک message پھر بھی show کیا جائے گا اس میں کہا گیا ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں data successfully enter ہو چکے ہیں ok last file جو تھی ہماری یہاں پر اگر میں ہوں retrieve data data php یہاں پر data fetch ہو چکے ok hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ using the php ہم data based data کو کس طرح update کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں exam server on کر دیتا ہوں میں یہاں سے apache کو start کر دوں اور میں یہاں سے mysql کو start کر دوں گا اب میں vs code کو open کروں گا اور یہاں پر ایک file create کروں گا new file اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں for example update create یہاں پر file create ہو چکی ہے یہاں پر میں sdml کا code لکھتا ہوں using the image یہاں پر code آ چکے جو یہاں پر interface تھا میں وہ interface mostly یہ ہی design کروں گا بس اس میں یہ فڑک ہو گا کہ یہاں پر data insert ہو رہا تھا جب کہ یہاں پر data update ہو رہا ہو گا تو اس کے حال سے بات php میں qd use کریں گے تو qd different ہو گی database insert qd ویسے database کے لائدہ ہوتی ہے اور update qd لائدہ ہوتی ہے تو اب جب name یہ column names ہے then ان کی values insert کی جب update میں تھوڑا سا different ہو گا تو سب سے پہلے وہ ہی میرا interface design کرنا ہے تو میں ادھر سے copy کروں گا مجھے بار بار code لکھنے کی ضرورت نہیں میں ایسے ctrl c سے copy کرتا ہوں اور یہاں ctrl v سے paste کر دوں گا یہاں پر یہ آ چکا ہے میں اس کو save کرتا ہوں میں firefox open کرنے جا رہا ہوں تو firefox میں یہاں پر لکھیں گے local host جو بھی یہاں پر folder کا نام ہے crowd operations enter کرتا ہوں اس کا تو آپ نے دیکھا اس کا interface کس طرح ہے لیکن ہم نے یہ file بنائی ہے update dot php یہاں پر میں click کروں گا یہاں پر interface دے سکتے کوئی اتنا attractive نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے insert dot php use کی ہوئی ہے لیکن ہم نے وہاں پر update dot php میں یہاں پر استعمال نہیں کی تو میں یہاں اس کو copy کرتا ہوں ctrl c سے اور یہاں پر آکر paste کر دوں گا ok اب یہ boost tab کی files ہیں ان tags کے ذریعے boost tab کی files ہیں ان کو link کر دیا ہو ہے اور یہاں پر ایک qd use ہوتی ہے boost trap میں آپ نے وہ bhi use کر نہیں ہے ok میں یہاں پر save کرتا ہوں ctrl h سے اور یہاں پر آکر refresh کروں گا یہاں پر دے سکتے ہیں interface same ہو چکے لیکن یہاں پر update کا کام کرنا ہے کچھ ہم نے changes بھی کرنا ہے تو وہ changes کار لیتے insert data یہ جو پر دکھائی دے insert data یہاں بنانا چاہیے update data ok اس کو میں save کرتا ہوں چلیں یہاں پر آپ title میں دیکھ رہے ہیں document یہ change کر لیتے title update data ok یہاں پر اس کو save کرتا ہوں refresh کریں گے تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی ok اس کو بھی capital کر دیتے save کرتے ہیں and then refresh کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں update data form میں آکر یہاں پر same as it easy رہنے دیں گے اور اب ہم نے basically کرنا کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر جیسے retrieve data .php retrieve .php یہاں پر klik کریں گے تو یہاں پر ایک ساتھ میں ایک وڈ کالوم آئے جو action نام کا ہوگا وہاں بر ایک button ہوگا edit to update کا تو آپ وہاں سے جا کر edit یا update کر سکیں تو اس کے لئے ایک column بنا لیتے ہیں retrieve لکھ دوں گا action یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکے column action کا تو آپ نیچے button insert کرنا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پر آ کر td کا tag use کروں گا یہاں پر آ کر میں ایک anchor tag بنا دوں گا okay یہاں پر update آئے گا دیکھیں اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر update آ رہا لیکن یہاں پر button اس کو بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر class لگا دیتے ہیں اس کو button بنانا ہے تو ہم یہاں پر class لگا دیں گے bootstrap کی کون سی یہاں پر لگا دیں btn btn primary success جو بھی آپ لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں میں btn primary لگا دیتا ہوں اور save کریں گے اس کو refresh کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں update کا button آگیا ہے یہاں پر click کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو hyperlink بنانے تو اس کے لئے ہم ایک attribute use کرتے ہیں href کا اور یہاں پر جو link دیں گے اس page پر open ہو جائے گا اب یہ page کون سا retrieve data dot php یہ page ہے اب ہم نے کون سے page پر move کرنا ہے یہ retrieve data dot php سے ہم نے move کرنا update dot php پر تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر link دیں گے update dot php اسے save کریں گے اور refresh کرتے ہیں تو جیسے اس کے اوپر hover کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر link بن گیا یہاں پر اگر آپ گور کریں یہاں پر link آرہا یہ یہاں پر آپ یہ link دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس file کا link آرہا update dot php جیسے یہاں پر click کریں گے تو file open ہو جائے update dot php یہ file open ہو جائے گی اب update dot php پر کام کر لیتے ہیں اب ہم نے basically سب سے پہلے جو data آرہا ہے وہاں سے last میں سے جو data آرہا last file سے retrieve data جو کوئی بھی نہیں آرہا تو ہم کیا کریں کہ یہاں پر data بھی pass کروائیں گے کون سب سے پہلے ہم id is equal to ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہو کر آئے گی تو میں اس کو save کر ہوں یہاں پر اگر retrieve data .phv کو اپن کریں تو اس کے اوپر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ڈ 1 آرہا ہے اس کے اوپر کریں گے تو id 2 آرہا ہے اس کے اوپر کریں تو id 3 آرہا ہے آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں id کیا آرہی ہے جیسے میں یہاں پر click کروں گا اب یہ id 3 بھی یہاں پر pass ہو رہی ہے تو ہم یہ id کو use کریں اور data کو fetch کریں گے database میں سے یہاں پر update .phv پر آجاتا ہوں اس یہاں پر if condition میں use کروں گا if is set اور یہاں پر $ underscore get اور یہاں پر دیکھ دیتے ہیں id اگر id set ہو مطلب جب اس page پر جب ہم update .phv پر آئیں تو اگر id set ہو تو کیا کیا جائے ایک variable بنایا جائے id نام کا آپ کوئی اور نام بنا سکتے ہیں id is equal to $ underscore get اور square brackets کے اندر single quotes کے اندر آپ جو آپ کے پاس variable کا آپ پاس کر دینا ہے نہیں اس پر variable کون سے ہے variable id ہے تو ہم نے اس variable کو یہاں پر پاس کر دینا id اب ہم php کے ذریعے data fetch کریں using the while loop لیکن اس سے پہلے qd use کریں گے select all from table name کیا ہے name یہاں پر لکھا ہو ہے ok یہاں پر condition ہم لگائیں گے where clause use کریں گے where column name name id id is equal to single course کے اندر value pass کر سکتے ہیں کون سے یہ id کی value ہو تو اور اور اس id کے اندر value کہاں سے آرہی ہے اس id سے جو basically یہاں سے value آرہی ہے یہ id میں یہ value ہے آرہی آرہی تو یہ یہاں پر variable pass کر دوں گا اس کو save کرتا ہوں آرہ 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 یہاں پر qd کو run کریں گے آرہ 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 یہاں پر function use کریں گے آرہ my sql i qd underscore qd ok my sql i underscore qd parentheses وہ یہاں پر database connection دیں گے جو کہ file include نہیں ابھی تک میں نے کی تو یہ copy کر دیتا ہوں بعد include کر دیتے ہیں variable name چلیں دیتے ہیں اور qd دیتے ہیں qd variable میں qd store کیا ہوا ہے تو یہاں پر qd variable دکھوں گا semi colon لگا دیں گے ok اس file کو include کر function کریں گے ok یہاں پر ہم condition لگائیں گے جی ok یہاں پر ہم variable بناتے ہیں data name سے equal mysql function use mysql i fetch array ok یہاں پر run qd variable pass کریں گے یہاں پر code لکھیں گے اب سب سے پہلے ہم نے database میں سے fetch کرنا id already ہمارے پاس ہے تو name row number city marks اور status تو یہاں پر ہم سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں جس structure پر یہاں پر name as it is لکھ نی ہے تو copy کرتا ہوں variable name آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں وہ ہی رکھوں گا جو basically fetch کرنا تو میں underscore data لکھوں گا square brackets single quotes اور اب یہاں پر یہ same ہونا چاہیے جو basically column name ہے ٹھیک ہے semi column لگائیں گے save کرتے next اسی طرح سے ہم نے complete data fetch کرنا موسیقی اوکی اب ہم نے columns میں اس data fetch کر لیا ہو ہے اب اس کو save کرتے ہیں اوکی اب ہم یہاں پر name پر آئیں گے اور یہاں پر value put کریں مثلا جہاں پر کوئی value put کریں تو value اس field میں دکھائی دیتی for example یہ name والا field ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ali تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ali دکھائی دیر آپ کو تو اب ہمارے پاس data جو آیا ہے یہاں پر name وارے variable میں ہم نے یہ variable کا data یہاں پر fetch ہوا ہے تو وہ یہاں پر show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر php کوڈ start کریں گے اوکی اب دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر echo کروا دیتا ہوں variable name ok semicolon ڈالیں گے یہاں پر اس کو میں save کرتا ہوں اور یہاں پر آکر refresh کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں database میں احد لکھا ہو ہے تو یہاں پر احد آرہ ہے ok check کر لیتے ھائی id3 میں name والے کالم میں کیا ہے id3 name والے کالم میں دیکھیں احد ہی لکھا ہوا ہے ok تو اسی طرح ہم نے ہر ایک میں اسی طرح سے value پہلے سے put کر دین ہی آپ update کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ basically اس column میں value ہے کیا اس والے column میں value ہے کیا یہاں پہ row number ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا value اور یہاں پہ variable name change کرتا ہوں ok یہاں پہ refresh کرتے ہیں اسی طرح سے میں ہر field کے لئے value pass کر دوں ہوں down menu تو drop down menu میں option کے tag کے اندر جب ہم basically selected لکھ دیتے ہیں تو وہ hi value selected ہو کر آتی ہے تو اب ہم نے کس طرح اس کو handle کرنا ہے ہمارے پاس database میں value آ رہی ہے ون تو status میں تو ہم نے پر php code use کریں گے ok تو یہاں پر simple اس کے لئے ہم condition use کریں گے یہاں پر condition use کریں گے if condition use کرتے ہیں ok condition کے اندر لکھتے ہیں if آپ کے پاس status 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 variable کس کے equal ہو one کی تو یہاں پر آئے selected echo کروا دیتے ہیں یہاں پر echo selected ھیک ہے جی اسی code کو یہاں سے میں copy کروں گا یہاں پر آکر paste کر دوں گا اور یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر status zero ہو تو پھر یہ selected ہو اس کو save کرتے ہیں یہاں پر refresh کریں گے ok تو یہاں پر ایک اور آپ نے field use کرنا ہے basically farm method farm کے اندر ہی ایک اور field use کرنا ہے وہ basically id لیکن جس کا اتنا کام نہیں ہے جس کا یہاں کو use کریں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں simply input type type اس کے میں text رکھتا ہوں تو یہاں پر name لکھ دیتے ہیں for example id ok تو یہاں پر اس کی value جو put کریں گے ہم تو یہ جو basically value آرہی ہے یہ id کی value ہم put کریں گے تو یہاں پر میں php code لکھ لیتا ہوں ڈالر ڈالر ڈی اب یہ variable میں جو value ہوگی وہ value show کروا دی جائے گی ok اس input field میں اس کو میں refresh کرتا ہوں یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ value یہ پر آ رہی ہے لیکن چاہتا ہوں کہ field دکھائی نہ دے تو اس کو میں simply یہ hidden کر دیتا ہوں یہ موجود ہے لیکن یہ just hidden ہے جس کے وضاء سے دکھائیں دے رہا تو یہ value یہ پر موجود ہے مطلب فارم پر جب ہم submit کریں گے تو value جائے گی فارم کی مطلب id کی value جائے گی اب next جو یہاں پر لکھا ہے submit data یہاں پر کر دیتے ہیں update data save کرتے refresh کریں گے تو وہی php کا code استعمال ہوگا بس اس میں curious where are different ہم نے use کرنی اور تھوڑا code change ہوگا تو میں یہاں سے copy کرتا ہوں insert dot php سے copy کہ یہاں پر آکر میں paste کر دوں گا ok تو اس کی ضرورت نہیں ہے اسے تو اس کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں اس کو میں save کرتا ہوں مطلب کہ سب سے پہلے submit پر جب click ہوگا اس button پر update data پر click ہوگا name ki value آئے گی جو submit ہے تو submit if is set ہوگا submit تو یہاں سے name وغیرہ fetch کیے جائیں گے جو کہ form کے ذریعے ہم send کر رہے ہیں یہاں پر id کو select کر دیتے ھائی 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 id تو یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں یہاں پر آ کر paste کر دیں گے تو اب ہم نے quri change کرنی ہے update dose لیے زیادہ بریشان ہونے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں quri تو sql پر آئیں یہاں پر اپ ڈیٹ پر آئیں اپ ڈیٹ پر کلک کریں جیسے آپ اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے یہاں پر QD آٹومیٹی کل جرنیٹ ہو جائے گی تو اس کو ہائلائٹ کر لیں اور کنٹرول سی سے کپی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ کر میں کنٹرول بھی اسے پیسٹ کر دوں گا یہ میں نے QD پیسٹ کر دی ہوئی ہے اب where میں آ کر میں یہاں پر لکھوں گا کہ وہاں پر آپ نے ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے جہاں پر بیسیکلی آئی ڈی کیا ہوگی یہاں پر جو بھی آئی ڈی آپ بیسیکلی بیج رہے ہو اگر یہاں پر آئی ڈی کیا ہے 3 مطلب کہ ڈیٹا بیس میں اس ٹیبل میں جہاں پر آئی ڈی 3 ہے بس اس کا ڈیٹا آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر where class نہ یوز کیا یہ تو یہ سارا کا سارا ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے سارے کی ساری روز کا تو ہم یہاں پر where بھی use کریں گے where column کے ہمارے پاس ڈی 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 جو بھی ڈی 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 جو بھی ڈی ڈی میں ویلی ہوگی وہ یہاں پر آ جائے گی مطبع کہ جہاں پر ڈی یہ ہو تو وہاں پر ڈیٹ اپ ڈیٹ کر دو تو اب ہم نے ڈی میں تو ڈیٹ اپ ڈیٹ نہیں کرنا تو اس کو میں ڈیٹ کر دیتا ہوں اوکے name میں ڈیٹا کیا اپ ڈیٹ کرنا ہے جو بھی اس ویریابل میں لکھا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر single course میں paste کر دوں گا اسی طرح so on اوکے میں نے یہاں پر qd کے لیے جو بھی ویریابلز غیرہ چاہیے تھے وہ وہاں پر میں نے لکھ دی ہوں ہے تو اس کو میں save کرتا ہوں i hope یہ qd ٹھیک ہے تو یہاں پر qd کو run کر دیا گیا ہے اگر qd successfully run ہوگی تو میسیج آ جائے گا successfully data یہاں پر کر دیتے ہیں updated not data updated اگر تو یہ qd successfully run ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ایک box میں میسیج آ جائے گا successfully data updated تو اگر data update نہ ہو مطلب کہ qd نہیں run ہوتی تو یہاں پر آج اگر data not updated یہاں پر میں ایک اور code یہاں پر use کروں گا اب میں اسی code کو copy کروں گا اسی code کو میں duplicate کر دیتا ہوں ctrl d press کریں گے تو یہ line of code جو ہے okay یہ line ہے جو یہ duplicate ہوگی لیکن آپ یہاں پر میں ایک function use کرنا javascript کا وہ ہے close okay یہاں اس پر click کروں گا تو آپ دیکھئے گا اس سے یہ ہوگا ڈرسکور blank سے target attribute میں ڈرسکور blank لکھنے سے یہ ہوگا جیسے میں اس پر click کروں گا یہاں پر ٹھلک اگر 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 ایک اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں سیونٹی ٹو ایٹی تو میں یہاں پر ایٹی لکھوں گا اور اپ ڈیٹ پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر اپ ڈیٹ میں جیسے وہ اپ ڈیٹ ہوگا یہاں پر ایک ونڈو میں میسیج شو ہوگا اور اس کے بعد ونڈو کلوز ہو جائے گی تو اس کو میں اپ ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں اوکے میسیج بھی شو ہو رہا ہے جو یہاں پر ہم نے سٹرنگ میں لکھا تھا سکسیسفولی ڈیٹا اپ ڈیٹیڈ اوکے اب یہ کلوز کا فنکشن کام کرے گا تو یہاں پر جیسے میں اوکے پر کلک کروں گا تو یہ ونڈو کلوز ہو جائے گی اس کو میں جیسے ریفرش کروں گا تو دیکھیں کہ اس کے مارکس اپ ڈیٹ کی ہیں تو اس کے مارکس اپ ڈیٹیڈ فارم میں آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایٹی مارکس آگئے ہیں ایک اور کارٹ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں فار ایک زیمپل آہد اس کے سٹی کو ہم لہور کر دیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر سٹی سیال کوٹ جو لکھا ہوا ہے اس کے وجہے ہم لکھ دیتے ہیں لہور اپ ڈیٹ پر کلک کرتے ہیں اوکے اب اس کو ریفرش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آہد کا جو رکارڈ ہے وہاں پر سٹی میں لہور آ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو کلیر ہوگا اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح پی ایچ پی کے ذریعے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اوکے سب سے پہلے میں اگزیم سروران کر لیتا ہوں اگزیم یہاں سے میں آپ اچھی سٹارٹ کر دوں گا اور یہاں سے میں مائی ایسکویل بھی سٹارٹ کر دوں گا اب میں وی ایس کوڈ اوپن کرتا ہوں ہم نے یہ فائلز کر لی ہوئی ہے اب نیکسٹ ہم نے بیسیکلی ریٹریف ڈیٹا جو آپ کو یہاں پر اس کا آؤٹپورد ہوپولی یاد ہوگا میں اوپن کرتا ہوں ابھی فائر فاکس لکھتے ہیں لوکل ہوسٹ جو فولڈر کا نام تھا کروڈ اپریشنز انٹر کریں گے اور یہاں پر اگر ریٹریف ڈیٹا پر میں کلک کروں تو یہاں پر آپ آؤٹپورد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے تو ہم ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بٹن ہوگا جو ڈلیٹ کا بٹن ہوگا جہاں سے ہمیں یہ ریکارڈ کو یہ رو کو ڈلیٹ کر سکیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں ریٹریف ڈیٹا ڈاٹ پی ایس پی پر اوکے تو میں یہاں پر جسٹ یہ جو بٹن یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ اس کو میں میں اسی لائن کو ڈبلی کےٹ کرتا ہوں میں کنٹرول ڈی پریس کروں گا اوکے تو یہاں پر اپ ڈیٹ کی بھی جائے میں یہاں پر گار دیتا ہوں ڈیلیٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسی پیج پر آئے تو یہاں سے میں اپ ڈیٹ ڈاٹ پی ایس پی ارےز کر دیتا ہوں یہاں پر کر دیتے ہیں جی اسی پیج کا نام کیا ہے ریٹریف ڈیٹا ڈاٹ پی ایس پی اس کو ہائیلیٹ کر لیں گے اور کنٹرول سی سے اس کو کافی کر لیں گے اوکے اور یہاں پر آ کر یہاں پر پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بھی سے اوکے تو اسی پیج پر اب یہ ریفریش ہوگا اب بٹن میں پرائیمری سے یہاں پر اس کو ڈینجر کر دوں گا اس کو سیو کرتے ہیں میں یہاں پر آ کر ریفریش کرتا ہوں تو یہ ایک اور یہاں پر کالم میں آ رہا ہے تو میں کالم میں نہیں چاہتا تو بلکہ اسی میں چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پر سمپلی کہ یہاں پر ٹی ڈی ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں means کے یہ جو کوڈ ہے یہ اور ادھر سے یہ جو کوڈ ہے یہ دونوں جو لائنز آف بیسیکلی کوڈ ہیں یہ ایک ہی لائن میں ہے مطلب کہ یہ ایک ہی ٹی ڈی کے اندر ہے ایک ہی ٹیبل ڈیٹا کے اندر یہ دونوں بٹنز دکھائی دیں گے اوکے میں اس کو سیو کرتا ہوں ریفرش کریں گے اوکے یہ ایک ہی کالم میں آگئے ہیں لیکن یہاں پر بٹن نہیں آرہا تو سپیلنگ تھوڑی سے مستریک ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ا کی بھی جائے یہاں پر یہ کر دیں گے اوکے میں اس کو سیو کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر ریفرش کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹ کا بٹن آ چکے اور یہاں پر ہم سیٹ کر دیتے ہیں ساتھ میں انڈ ڈیلیٹ اوکے سیف کرتے ہیں ریفرش کریں گے تو یہاں پر آپ آئیں تو لنک میں یہاں پر گوڑ کریں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی ڈی کے ساتھ ساتھ میں ڈیلیٹ بھی آ رہی ہے नадноحقہ اس کو use کرتے ہوئے اس کو اس سیٹ میں اب جو use کریں گے اب اس سیٹ میں ڈیلیٹ use کریں گے آئی ڈی بھی use کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ڈیلیٹ دیا ہوئے تو ہم ڈیلیٹ بھی use کر سکتے ہیں اوکے اب یہاں پر پی ایش وی کا کوڑ کر دیتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں if is set if condition use کریں گے dollar underscore get single quotes کے اندر اگر delete set ہو اب یہاں پر ہم fetch کروا لیتے ہیں جو id ہے تو یہاں پر سب سے پہلے variable بنائیں گے id نام سے is equal to آپ کوئی بھی نام سے variable بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر id نام کا variable بنائے ہیں یہاں پر use کریں گے dollar underscore get اور square brackets کے اندر single quotes کے اندر ہم لکھیں گے جو بھی variable کا نام ہوگا جو url میں basically آ رہا ہے جس کے اندر value store ہے تو id ہی ہے تو میں یہاں پر id لکھوں گا semicolon لکھوں گا تو اب ہم یہاں پر اسکل پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں جی ڈیلیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر qri آ جائے گی تو میں ڈیلیٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر qri آ چکی ہے میں اس کو highlight کرتا ہوں اور control c سے copy کر دیں گے اور یہاں پر double quotes میں آ کر qri pass کر دیں گے اور یہاں پر qri میں paste کرتا ہوں control v سے delete delete from qri delete all کر دیتے ہیں delete all from qri اس symbol کا مطلب ہے all مطلب کہ delete all from یہ table نہیں ہے qri where جہاں پر id کیا ہو یہاں پر column نہیں نکھیں گے جو کہ id ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر جہاں پر اگر آپ آئیں یہاں پر دیکھیں تو یہ column name کیا ہے id ok تو میں یہ id name لکھتا ہوں id is equal to single course کے اندر value pass کر سکتے ہیں dollar اور اس variable میں جو بھی value ہوگی id means کہ جب آپ یہاں پر delete پر click کریں گے تو آپ gore کریں یہاں پر id جا رہی ہے یہ id 1 یہ id 1 جائے گی تو یہاں پر آپ gore کریں اس کے ذریعے وہ fetch ہو رہی ہے تو اب یہاں سے یہ value آ رہی ہے اور یہاں پر qd لکھ دی گئی ہے delete all from where id والا column میں جہاں پر یہ value ہو means جہاں پر one ہو گا اس کا سارا کا سارا جو record ہے جو اس کی row ہے اس کو delete کر دیا جائیں اس کو save کرتے تو ایک اور چیز آپ کو واضح کرنا چاہوں گا یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر جیسے over کریں گے یہاں پر id 2 آ رہی ہے means کہ یہاں ریکارڈ یہاں سے ریکارڈ یہ 2 واضح delete ہو گا یہاں پر کریں گے تو record 3 delete ہو گا یہاں پر click کریں گے تو جہاں پر id 4 لگی ہو یہاں رو delete ہو جائے گی یہاں پر کریں گے تو جہاں پر id 3 لگی ہو یہ رو رو ہو جائے گی آ 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 جہاں پر database connection pass کریں گے جو کہ اس variable کے اندر store کروایا ہو ہے اس کو میں copy کر دیتا ہوں file include نہیں کیا تو file include کر لیں گے یہاں پر qd جو ہے اس کو pass کر دیتا ہوں file include کر دیتے ڈ اگر اگر تو qd successfully run ہوتی ہے ہم if condition یہاں پر use کریں گے means کہ اگر dollar run qd successfully run ہو جاتی تو ایک box میں message show ہو جائے یہاں پس script tag use کریں گے alert box use کریں گے اب یہاں ہمیں اسی line کو duplicate کر لیں گے اور یہاں پر open کا function use کریں گے یہاں پر دو parameter use کریں گے یہاں پر لکھ دیں گے جو file open ہو میں چاہتا ہوں کہ یہی file open ہو تو اس file name میں lik دوں گا with extension urace file name کو highlight کرتا ہوں ctrl c c copy یہاں پر آکر ctrl v سے paste کر دیں گے اور یہاں پر آکر لکھیں گے کی 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 وہ new tab window open ہو یا self میں open ہو تو یہاں پر میں لکھ دوں گا self self ok یہاں سے آکر آپ نے یہ بھی change کر لینا بلکہ یہاں سے اس کو raise کر دیں save کرتے اس کو ok اب ہم else میں بھی لکھ دیں else اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں پر آکر paste کر دیں گے یہاں پر لکھ دیتے ہیں not deleted اس کو میں save کرتا ہوں output check کرتے ہیں دیکھ میں refresh کر دیتے ہیں ok اب یہاں پر delete پر جیسے click کریں گے تو یہ row delete ہو جائے جس میں آسف لکھا ہو ہے row delete ہو جائے row number 4 city seal code marks 80 and status pass یہ row delete ہو جائے میں delete پر click کرتا not not deleted means کہ وہ execute نہیں ہوئی تو اوکے پر click کرتے ہیں تو check کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پر آ کر یہاں پر یہاں پر ہم اس کو erase کر دیں گے اس کو save کرتے اور refresh کرتے اس کو اوکے deleted آ رہا ہے یہاں پر اوکے پر click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر data delete ہو چکے again refresh کریں گے اب for example اگر میں یہاں رو delete کرنا چاہتا ہوں اسمان نام کی تو یہاں پر delete پر click کروں گے یہ delete ہو جائے گی یہ اگر میں delete پر click کرتا ہوں اس box میں message آگے deleted اوکے پر click کریں گے تو ساتھ ہی window open ہو جائے گی اس function کی مدد سے اور اس window میں یہ file load ہوگی اور یہ file اس ہی window کے اندر رہتے ہوئے load ہوگی اب چیک کرتے ھائی database میں کیا ایسا ہو چکا تو یہاں پر میں آکر click کرتا ہوں یہ دیکھیں جب وہاں سے delete ہو چکا ہے ایک اور row delete کرتے for example row number two فرحان تو یہاں پر delete پر click کرتا ہوں اوکے پر click کریں گے اوکے یہاں سے delete ہو چکے یہاں پر آکر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے row number two جلئے اس کا recorder اس row delete ہو چکی ہے hopefully آپ کو clear ہو گا کہ ہم database میں سے table میں سے data کو کس طرح delete کرتے ہیں using php اگر کوئی آپ question ہے تو آپ comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں